اور انہی دنوں میں مولانا نے جو ہے مسنوی معنوی جیسی کتاب تصنیف فرمائی جو پورا کے پورا عشق کا نساب ہے بہت خوبصورت کتاب ہے اس میں مولانا حکایتیں بیان کرتے ہیں اور جب حکایتیں بیان کرتے ہیں تو اسی پر آخرت بتاتے ہیں اسی پر عشق بتاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر دیکھو مولانا کتنی سادھی بات کرتے ہیں کوئی صوفی ایسا نہیں گزرا ماضی قریب کا یا ماضی بعید کا کہ جو مسنوی لکھنے کے بعد اس نے مسنوی کو نہ پڑھا ہو قرآن کے بعد جو ہے وہ مسنوی لوگوں نے بہت پڑھی روتے رہتے تھے اور مسنوی کے خصوصیت ہے اگر دل میں تھوڑی سے بھی عشق کی آگ ہے تو مسنوی پڑھی جاتی ہے اور آنکھ سے آنسوں نکلتے ہیں مجھے اتنا پڑھانا نہیں آتا اور نہ میری لے ویسی ہے نہ میری زبان ویسی ہے لیکن میں مسنوی کو بزرگوں کے طریقے میں دو تین اس کے اشعار پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسنوی ہے کس چیز کا نام مولانا لیکن بات کیسے کرتے فارسی میں پوری مسنوی تو فارسی میں وہ مسنوی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی آسان انداز سے سمجھاتے ہیں کہتے ہیں انسان کی زندگی ایک کتاب کی طرح ہے توجہ کرنا انسان کی زندگی ایک کتاب کی طرح ہے اس کے پہلے پننے پر انسان کی پیدائش لکھی ہوئی ہے اور اس کے آخری پننے پر انسان کی موت لکھی ہوئی ہے پہلا پننہ بھی اللہ نے لکھا اور آخری پننہ بھی اللہ نے لکھا انسان کی زندگی کی کتاب کا پہلے پننے پر پہلے صفحے پر زندگی آخری صفحے پر موت بیچ کے سارے صفحات ہیں خالی اس کو آپ نے بھرنا ہے انسان کی زندگی کے بیچ کے صفحات وہ کس نے بھرنا ہے انسان نے بھرنا ہے اب انسان تیرے اختیار میں ہے چاہے نماز بھر چاہے گیبت بھر چاہے نات بھر چاہے گانا بھر تیرے ہاتھ میں چاہے نیکی بھر چاہے بدی بھر وہ کتاب پوری ہوگی پیدائش سے شروعی موت میں مکمل ہوگی پیدائش اللہ نے لکھی موت اللہ نے لکھی بیچ کا پورا تم کو لکھنا ہے اب تم جو لکھو گے وہی تمہیں ملے گا اللہ نے تو جو لکھا ہے وہ ختم ہے وہ تو اس سے کم زیادہ نہیں ہوگا بیچ کا ہم بھرنا ہے سبحان اللہ کہو گے یا گالی دو گے اللہ اکبر کہو گے یا عقیبت کرو گے تمہارے اوپر ہیں بھرو اپنی کتاب کیسے بھری اب تک کیسے بھری حسد سے بھری برگ سے بھری انا سے بھری تکبر سے بھری کیسے بھری دل کی صفائی سے بھری مسلموں کی مدد سے بھری تقوی سے بھری پریزگار کیسے بھری اب آئیے کھیک ہکایت اور سنویں کیسے سمجھاتے ہیں مولانا مولانا اس طرح سمجھاتے دنیا ہی مثال دے کر کے کہتے ہیں کہ ایک دن توجہ کرنا ہے ایک دن مجنو کے دل میں خیال آیا کہ میں نے لیلہ سے ملنے جانا ہے مولانا اس طرح کی بات کبھی پڑھئے مسلمی کو مزہ آئے گا صوفیہ پڑھتے تھے اور اکثر صوفیہ اس کو تحجد کے بعد پڑھتے تھے اس کو اردو مجھا ہر صوفی اس کی زندگی میں ملے گا مصنوی اس کی زندگی تو فرماتے ہیں کہ مجنو کو خیال آیا لیلہ سے ملنے جانا ہے مجنو نے اونٹنی وہ لی جس نے کچھ دنوں پہلے بچہ دیا مولانا کی فکر دیکھے کہاں تک پرواز تھا تخیلات کی پرواز کہیں ذرا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مجنو لیلہ سے ملنے چلا اور اس اونٹنی کو لیا جس نے کچھ دن پہلے بچہ دیا تھا اب مجنو بیٹھا اسی اونٹنی پر اب اونٹنی پر بیٹھا تو وہ لے کر کے چلا لیلہ کے گھر کی طرف اب جب وہ لیلہ کے گھر کی طرف لے کر کے چلا مجنو تو اونٹنی چلتی رہی لیکن جب مجنو پر لیلہ کی محبت غالی با گئی استگراہ کی کیفت تاریو گے تو نکیل ہوئی چھوڑ گئی تو اونٹنی نے کیا کیا موقع کا فائدہ اٹھا کر جہاں اس کا بچہ تھا ظاہر سی باتیں اونٹنی تو بچے کی طرف وہ اپنے بچے کی طرف چل پڑی مجنو وہ فیروش آیا تو اس نے پھر نکیل پکڑی اور پھر لیلہ کے گھر کی طرف لے جانے لگا اور پھر لے جاتے لیلہ کی محبت غالی با گئی پھر وہ اس میں گم ہو گیا اس کا فائدہ اونٹنی نے اٹھایا پھر وہ اپنے بچے کی طرف جانے لگی یہی اترہ مہنوں گزر گئے لیکن مجنو کبھی لیلہ کے پانے کے لیے منزل پر نہ پہنچ سکا فرما یہی تمہاری مثال ہے تمہارے جسم کی اور تمہاری روح کی تمہاری مثال روح اور جسم کی اسی طرح کی وہ مثالیں دیتے ہیں اسی طریقے کی وہ باتیں بتاتے ہیں بہت خوبصورت ان کے کتاب ہیں